اکتوبر ساتھ دو ہزار تئیس یہ وہ دن تھا جس نے اسرائیل پیلسٹائن کے ساتھ ساتھ پورے میڈلیسٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا اور میڈلیسٹ ہی نہیں اس ایک دن کے نتیجے سے پوری دنیا پر ایک گہرا انپیکٹ پڑا ہے گلوبل آرڈر میں بدلاب آیا ہے بہت سے فرضی نقاب اترے ہیں اور بہت سے گلوبل انسٹیوشنز کا ننگا سچ ہمارے سامنے آیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تو پریبھاشہ ہی بدل گئی ہے ایک سال پہلے جو آنگ ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں لگانے کی کوشش کی آج اسی آنگ میں جل کر پورا غازہ سٹریپ دھول میں مل چکا ہے اسی آنگ کی لپٹے آج لیبنون اور ایران تک پہنچ چکی ہے اور اسی آنگ سے جو دھوا نکلا ہے اس سے دونیا بھر کے یہ جو گلوبل انسٹیوشنز ہیں جیسے یونائیٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، نیٹو، ہیومن رائٹس بارڈیز، ایسٹرہ 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 این سب کی پول کھل چکی ہے کہ یہ کتنے ڈیموکرسی کا پالن کرتے ہیں انٹرنیشنل لاؤس کا پالن کرتے ہیں آخر کیا اور کیوں ہوا اکتوبر ساتھ کیا بدلہ پچھلے اس ایک سال میں کون صحیح ہے کون غلط ہے جو غلط ہے وہ کتنا غلط ہے اور جو غلط ہے اسے دنیا غلط کیوں نہیں کہہ پا رہی ہے بھارت کا اس پورے معاملے میں کیا رکھ رہا ہے آئیٹی سیل اور نیوز چینلز کے پروپوگینڈا کے بیانڈ انڈیا کے لیے پچھلے ایک سال میں مشکلے کیسے اور بڑھ رہی ہیں اور آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میڈلیز سے یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے دیش بھکت میگا ایپیسوڈ میں شروع کرتے ہیں اکتوبر ساتھ سے سائرین کی آواز گونچتی ہے کچھ ہی سیکنڈز میں ایک ایک کر کے ہزاروں راکٹس اسرائیل میں چاروں طرف گرنے لگتے ہیں یہ ہوای حملہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا فیمس آئرین ڈوم بھی پوری طریقے سے فیل کر جاتا ہے ایک سے دو گھنٹے کے اندر پانچ ہزار سے بھی زیادہ راکٹس میں سے صرف ایک ہزار چار سو راکٹس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے لیکن کہانی تو بس ابھی شروع ہوئی تھی پہلا سائرین بجنے کے ایک گھنٹے بعد ہماس کے سیکڑوں آتنکی ٹینکس اور ٹرکس کے ساتھ غازہ کے دیوار توڑ کر سادن ازرائیل میں گھسنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہتیاروں سے لیس آتنکی تو پیرشوٹس اور بوٹس سے ازرائیل پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ریائشی علاقوں کے طرف بڑھنے لگتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک تھا ازرائیل سے بدلا لینا لیکن کس چیز کا بدلا کس بات کا پرتیشوت اس پر ابھی ہم آتے ہیں آٹومیٹک رائیفل سے لیس ہماس کے یہ جو آتنکی تھے یہ ازرائیل میں اب ہڑکمپ مچاتے ہیں ساتھ اکتوبر کو سڑک چلتے لوگوں پر گولیاں برسانا لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں ختم کر دینا ماس کی ڈنیپنگز کو انجام دینا منہ ہر وہ جگنہ اپراد جو آپ سوچ سکتے ہو اس دن سادن ازرائیل سیٹلمنٹس میں ہماس نے کیا جب تک ازرائیلی سولجرز نے معاملے کو کابو کیا تب تک ایک ہزار دو سو سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی تھی دو سو پچاس سے زیادہ لوگ ہماس بندی بنا کر اپنے ساتھ غازہ واپس لے جا چکا تھا اس پورے حملے کو ازرائیلی انٹیلیجنس کا آج تک کا سب سے بڑا فیلئر مانا جاتا ہے وہ ازرائیلی انٹیلیجنس جو گھر بیٹھے تین ہزار سے زیادہ ہیزبولہ میمبرز کے پیجرز اڑا سکتا ہے walkie talkies میں دھماکے کروا سکتا ہے ایران میں high level assassinations کروا سکتا ہے nuclear facilities کے centrifuges کو remotely control کر کے خراب کر سکتا ہے لیکن اتنی advanced intelligence network خود اپنے دیش میں ہونے والی اتنے بڑی آتنگ کی حملے کو anticipate نہیں کر پاتی ہے اور اسے effectively counter بھی نہیں کر پاتی ہے کیوں؟ کیسے؟ اس کا جواب آج تک ہمارے پاس ہے نہیں کیسے بھنک تک نہیں لگی اسرائیل کے ہزاروں ایجنٹس کو جنہوں نے اپنے ہر دشمن کے گھر میں spies لگا کر رکھے ہیں وہیں اسرائیلی air defenses, اسرائیلی defense force کا بھی بہت بڑا فیلیر رہا حملہ شروع ہونے کے بعد بھی حالانکہ ایک بار جب حملہ ہو گیا اس کے بعد swift action لیا گیا IDF نے threat کو neutralize کر دیا لیکن بعد میں یہ بات بھی صاحب نے آئی کہ اس anti-hamas operation میں کئی soldiers نے اپنے ہی اسرائیلی citizens کو بھی مار گرایا تو اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو IDF totally unprepared تھا اس بڑے level attack سے ڈیل کرنے کے لیے اور اس کی ذمہ داری پردھان منتری نیتنیاہو بھلے لے نہ لے لیکن یہ وجہ بن گئی غازہ پر کہر ڈھانے کے لیے حماس 7 اکتوبر کو اپنی آزادی کی لڑائی کا ایک جنگ مانتا ہے ایک سال بعد بھی اس کو اس بات کا کوئی بھی پچتاوا نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے level پر attack کیا اور معصوموں کی جان لی ان کا کہنا ہے کہ سالوں سے پیلسٹینینز پر اسرائیل جو ظلم کرتا آیا ہے occupation کرتا آیا ہے بربرتا کرتا آیا ہے اکتوبر ساتھ اس کا ایک رسپونس تھا حماس اور کئی پرو پیلسٹینین گروپس بانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی جنگ سالوں سے چلتی آئی ہے کوئی ان کی سنتا نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے لیے اندھا ہو چکا ہے اور اکتوبر ساتھ کے attacks بس اسی جنگ کا ایک حصہ تھا حماس کیا ہے غازہ میں اس کا رول کیا ہے کیا ہسٹری ہے اس حماس گروپ کا ان سب کی بات ہم پہلے ہی ویڈیوز میں کر چکے ہیں جن کو اسرائیل اور پیلسٹین کی پوری ہسٹری ڈیٹیل میں سمجھنا ہے حماس کے بارے میں جاننا ہے وہ ان ویڈیوز کو ریفر کر سکتے ہیں پر ابھی بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اگر ایرابک میڈل ایسٹ کے بیچوں بیچ تھاپت ہو بھی گیا تو اس میں دکت کیا ہے بھائی ارے یہ تو ان کا ancestral promised land ہے تو اس crude logika میں آپ کو ایک crude hypothetical example دیتا ہوں تب آپ سمجھ پاؤ گے کہ میڈل ایسٹ میں لوگ کیسے سوچتے ہیں اس بارے میں بابا وشونات کی نگری وارانسی جہاں میرا جنم ہوا تھا اس کے بلکل پاس ہے سارنات اب مانا جاتا ہے کہ گوتم بودھ نے اپنا پہلا اوبدیش یہی دیا تھا اسی لیے بدھزم اور دنیا بھر کے بدھزت کے لیے یہ جگہ بہت خاص مائنے رکھتا ہے یہ جگہ بودھزم کے باقی significant places جیسے بودھ گایا راجگیر شاوستی کاؤشمبی ان سے بھی بلکل بیچوں بیچ یہ جگہ پڑتی ہے اب مان لو کہ دنیا میں ایسی کوئی بڑی آپدہ آتی ہے اور دنیا بھر میں بدھزت پر اتیچار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دنیا بھر سے بھاری باطرہ میں بدھزت سارنات بودھ گایا جو پویتر جگہ ہے religiously important جگہ ہے ان میں آ کر settle ہونا شروع کر دیتے ہیں اس پورے region کی demography دھیرے دھیرے بدلنے لگتی ہے تو یہ بات آپ کو منظور ہوگا بھارتیہ ہو کر اور یہ پویتر بھومی تو ان کے لیے ہے ہی ہے تو ان کا logic تو بلکل صحیح ہے کہ وہ وہاں واپس آنا چاہتے ہیں ان کا persecution ہو رہا ہے اور بھارت کے بلکل بیچوں بیچ بس رہے اور لگاتار بڑے ہوتے اس community پر international community کی نظر پڑ جاتی ہے مان لیجئے چائنا کہتی ہے سارے بدلست ہمارے یہاں سے ہٹاؤ انڈیا میں ڈال دو یہی ان کی اصلی جگہ ہے طبیت سے بھی خالی کرو اور باہر سے اور بھی نئے settlers آ جاتے ہیں ودیشی طاقتیں influence کرتی ہیں policy decision کرتی ہیں settlers دیرے دیرے aggressive بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے holy land پر forcefully اپنا right assert کرتے ہیں اپنے لیے ایک الگ بدلست state کی مانگ شروع کر دیتے ہیں پھر entry ہوتی ہے UN کی international powers کی اور وہ اس نئے دیش کی ستھاپنا کی منظوری کر دیتے ہیں اس کو recognize کر دیتے ہیں بینا بھارت سے پوچھے بینا ہم سے کوئی discussion کیے اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی local population کو یہ بات acceptable نہیں ہوگی ایک تو ان کی زمین پر آپ جبرن قبضہ کر رہے ہو holy land کے نام پر اور اس کے اوپر اپنے ہی دیش کے population کو ان کی زمین پر alien بنا کر second class citizen بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو بات obviously riots اور war تک پہنچ جائے گی اب buddhism ایک religion of peace ہے religion of balance ہے ایسا کبھی ہوگا نہیں لیکن Israel اور middle east کی کہانی بلکل ایسی ہی ہے crude example دیا لیکن ہے ایسی ہی early 20th century میں دنیا بھر کے jews religious persecution سے تنگ ہو کر اپنے holy land Jerusalem کے طرف پلائن کرتے ہیں اور اور لاکھوں کی دادات میں یہی settle ہونے آتے ہیں اور اس علاقے میں سیکڑوں سالوں سے رہ رہے Palestinian population اور ان کے بیچ میں tension بڑھ جاتے ہیں اس وقت کے global powers کے support سے jews ایک independent jewish state carve out کر لیتے ہیں 1948 میں اس بات پر وہ successful تو ہو جاتے ہیں بینا کسی Arab nation سے پوچھے بینا کسی discussion کے یہ establishment تو ہو جاتی ہے لیکن یہی سے کڑی شروع ہوتی ہے اس war کی اس جنگ کی یہ جو dissatisfaction ہے اور Palestinian سے جو friction ہے ہاں Palestine آج لگ بھگ پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے وہ بلکل الگ بات ہے لیکن اسی ختم ہوتے ہوئے Palestinian state کے لیے الگ الگ groups اپنے طریقوں سے سالوں سے لڑتے آئے ہیں اب آپ debate کر سکتے ہیں کہ یہ طریقے صحیح ہیں غلط ہیں ٹیررسٹ ہیں پیسفول ہیں لیکن ایسے ہی groups جو پیدا ہوتے آئے ہیں ان میں سے ایک group ہے حماس جو اس لیے حماس کو ہمیشہ سے ایک ترٹ کی طرح دیکھتا آیا ہے چینج آتا ہے 2006 کے الیکشنز کے بعد جب حماس پورے طریقے سے غازہ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے الیکشنز جیت کے لیگلی کنٹرول کرنے لگتا ہے تب اسرائیل کو لگتا ہے یہ تھرٹ تو اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے غبر آیا ہوا اسرائیل ترنت پورے غازہ سٹریپ پر ایک شروع کردیتا ہے کیونکہ آپ لوگ نے اس کو بنایا ہے لیڈر تو آپ لوگ بھی بھوکت ہوگے انٹرنیشنل کرٹیسزم کے بعد اسرائیل نے یہ ریسٹرکشنز تھوڑے سے کم ضرور کر دیئے لیکن اس کے باوجود پچھلے پندرہ سالوں سے غازہ کو دنیا کا لارجسٹ اوپن ائر پریزن مانا جاتا ہے بلوکیڈ تو تھوڑا ایز کرنے کے پیچھے اسرائیل کی ایک اور چال بھی تھی دراصل اسرائیلی لیڈرشپ کو پچھلے دشک میں یہ لگنے لگا کہ اگر غازہ میں لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا امپروف کر دیں گے تو وہ حماس کا جو ریڈکل سٹینڈ ہے اسرائیل کے خلاف وہ تھوڑا کم ہو جائے گا اسرائیل اور کافی ویسٹرن ڈپلومیٹس کو لگا کہ اگر ایکنومک انڈیوزمنٹ تو حماس بھی اپنے فاؤنڈیشنل بلیف سے تھوڑا سا ہٹ جائے ہماس کو بھروسہ دلانے کے لیے اسرائیل نے کچھ کانکریٹ سٹیپس لیے غازہ کے لوگوں کو اسرائیل میں جابز دینا شروع کیا گوڈز اور سرویسز کا بھی ایکسیس بہت حد تک بڑھایا بھی گیا ہماس نے بھی اس ریلیشنشپ کو اسٹیبیش کرنے کے دریکشن میں کچھ سٹیپس لیے 2019 میں ہماس نے یوین اور ایجپ کے ارینجمنٹ کو ایکسیپٹ کیا جس میں وائلن ڈیمنسٹریشنز کو روکنے کے بدلے اسے ہر مہینے قطر سے 30 ملین ڈالرز ملنے لگے یہ سب بھی اسرائیل کے ڈاکٹرین کا حصہ تھا جس میں یہ ازیوم کیا گیا تھا کہ اگر ہماس کو فائنانشل سٹیبلیٹی مل جائے گی تو وہ شاید اپنی آئیڈیولوجیکل لڑائی اس سے تھوڑا سا بھٹک جائے تھوڑا شانت ہو جائے لیکن سات اکتوبر کو یہ ازمشنز پوری طریقے سے چرمرا جاتے ہیں اس اٹیک سے صاف ہو جاتا ہے کہ ہماس کی آئیڈیولوجی ابھی بھی کانکریٹ ہے اور اسے ازرائیل کے پرتی نفرت ایکنومک کنسیشنز کے باوجود بلکل اتنی ہی ہے ان فیکٹ ازرائیل اور قطر کے تھرو جو بھی ایکنومک امپروومنٹ غازہ میں ہوا ہماس نے اس سب سے اپنے ملٹری پاور کو بڑھانے کیلئے استعمال کیا جس میں راکٹ پروڈکشن اور ٹنل بنانا شامل تھا اتنے بڑے اٹیک سے بھولایا ہوا اسرائیل سیدھا ہماس پر جنگ کا اعلان کر دیتا ہے ہماس کو الیمنیٹ کرنا اسرائیلی فورسز کا اب ایک گول بن جاتا ہے اسرائیل غازہ پر ایر سٹرائکز کرنا شروع کر دیتا ہے اکتوبر کے اند تک ایک ٹارگٹ پر ہماس کے کمانڈ سینٹرز ویپن سٹاک پائل اور ٹنلز تھے لیکن گازہ میں ہماس کے فائٹرز کے ساتھ دو ملین سیویلین بھی رہ رہے تھے جن کا اکتوبر ساتھ اٹیک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ایر سٹرائک کے شروع ہوتے ہی سیویلین لوگوں کو گازہ میں انٹرنلی ڈسپلیس ہونا پڑا منہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا آج ایک سال بعد گازہ میں زیادہ تر بلڈنگز کو مٹی میں ملا دیا گیا ہے لگ بھگ 42 ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جنہوں نے 10 ہزار سے زیادہ معصوم بچے ہیں مرنے والوں میں قریبا 300 سے زیادہ یو این ایڈ ورکر شامل ہیں قریبا 200 کے آس پاس جنرلیس کی جان جا چکی ہے جنہوں نے اسرائیل نے جنہیں ٹارگٹ کر کے اسیسنیٹ کیا ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ کے قریبا لوگ انجرڈ ہیں گازہ کی قریبا 90 36 میں سے 31 ہسپیٹل بھی ڈیمیج یا ڈیسٹروئ کیے جا چکے ہیں ایک پٹکلر انسیڈنٹ میں تو ہتھیار بند اسرائیلی سولجرز خود بہت شورٹ نوٹس میں غازہ کے الشفہ ہسپیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ بات یہاں صاف کر دینی چاہیے کہ سیویلین پوپلیشن پر حملہ کرنا اس کا کوئی بھی جسٹیفکیشن نہیں بنتا ہے نہ کی صرف ہماس کے لیے بات یہ صحیح ہے اسرائیل پر بھی یہ بات اپلائی کرتی ہے لاکھوں اپیلز کے باوجود اسرائیل نے غازہ پر سیویلین پوپلیشن انفرسٹرکچر سکول ریفیوجی کیمپ ہوسپٹلز کو بھی ٹارگیٹ کرنا بند نہیں کیا تو سوال یہ بنتا ہے کی کیا ایک ٹیرر اٹیک کا جباب آپ جنوسائیڈ سے دے سکتے ہو یا نہیں ہماس کے کئی ٹاپ کمانڈرز انکلوڈنگ ہماس چیف اسمائل حانیہ بھی ابھی تک اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں لیکن یہ جنگ اب ہی چلی جا رہی ہے آج بھی ہماس کے فائٹرز اسرائیل فورسز سے ٹکر لے رہے ہیں آج بھی آئی ڈی ایف پوری طریقے سے ہماس کو ایلیمنیٹ نہیں کر پائی ہے کیونکہ ہوا سے بم گرانا آسان ہوتا ہے گراؤنڈ آپ ریشنز میں پریبھاشا ہی پوری بدل جاتی ہے اور ان دو سو پچاس ہوسٹیجز کا کیا جنہیں ہماس کے آتنگ کی اکتوبر ساتھ کو اپنے ساتھ غازہ میں لے گئے یوت شروع ہونے کے ٹھیک ایک مہینے بعد نومیمبر 2023 میں ہمیں پہلا سیز فائر دکھنے کو ملتا ہے جس ایک سال سے دنیا میں کئی دیش یہ اور بھی زیادہ ایفیکٹیو سیز فائر اگریمنٹ کرانے کی کوشش کرتے آئے ہیں لیکن ساری کوشش یں فیل ہوتی آئی ہیں لیٹس ریپورٹ کے مطابق 64 ہوسٹیجز ابھی بھی غازہ میں زندہ ہیں ان میں سے چار یو ایس سٹیزنز بھی بومنگ آپریشنز اور بھی زیادہ انٹینسفائی کرتا آیا ہے اسرائیل کے لیے اس انویورنگ سپورٹ کی وجہ سے بائیڈن ایڈ 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 انسٹیوشنز پریسٹیجز یونیورسٹیز جیسے ہارورڈ ییل یوسی برکلی میں ہوئے جہاں سٹوڈنٹس نے ریلیز اور سٹنز اورگنائز کیے پروٹیسٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے فیلو پیلیسٹینین سٹوڈنٹس ان کے پریباروں کی سیفٹی کی چندہ ہے کیمپس پروٹیسٹ کا ایک مین بڑھتے ہیٹریڈ کے خلاف بھی ہوئی لیکن چوکا دینے واری بات یہ تھی اور یہ ویجولز آپ کو یہ بات دکھائیں گے کہ یو ایس جیسے ڈیموکرائٹک دیش میں الگ الگ سٹیٹس کی پولیس نے ان پروٹیسٹ کو کافی بروٹلی سپریس کیا سٹوڈنٹس کے ٹینڈز کی پیس کی بات کر رہے تھے یہی نہیں جہاں جہاں کالج کے پروفیسرز کالج کے ڈیریکٹرز پریزیڈنٹ سٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی جررت کرے وہاں اسرائیلی لابی نے اپنا نیٹورک استعمال کر کے انہیں نوکری سے ہی بے دخل کر دیا یاد رکھئے یہ سب یو ایس میں ہو رہا ہے وہ امریکہ جو پوری دنیا کو فری سپیچ اور ڈیموکرسی کے گیان دیتا رہتا ہے کئی لوگوں نے اس وقت پر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یو ایس نے اپنے سٹوڈنٹ کی لیجٹیمیٹ کنسرنز کو اگنور کیا اور انہیں ڈیسنٹ کرنے پیسے اسرائیل کو دینے کے بعد اپنے سٹوڈنٹ کو پولی سے پٹوانے کے بعد دنیا بھر میں جنوسائیڈ سپورٹر کا ٹینگ لگنے کے بعد یو ایس آج تک اپنے چار سٹیزنز کو غازہ سے واپس لانے میں انسکسیس فل رہا اتنا ہائی ٹیک ایکوپمنٹ اور اتنا بمباری کرنے کے بعد اب سوال اٹھتا ہے کیوں اتنا سب کچھ ہونے کے بھئی یو ایس اسرائیل کے پیچھے اگدم ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کیا ہے اس امر پریم کی کہانی دیکھیں یو ایس کی فورن پولیسی میں اسرائیل ایک اہم رول ادا کرتا ہے کیونکہ اسرائیل ایک سٹریٹیجک لوکیشن پر ہے جو میڈل اسٹ میں امریکن پاور پریجیکشن کو اور مضبوط کرتا ہے دراصل لیٹ 1980 سی سپیشلی ویتنام بار کے بار اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسے اپنے سولجرز بھیجنے کی ضرورت ہے نہیں اور دور بیٹھے اپنے ایلائنسز کے مدد سے دنیا میں کونے کونے میں اپنے تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور اپنے سٹرونگ پوزیشن کو دکھا سکتا ہے جیسے سیونٹیز میں انڈیا کے بڑھتے پاور اور نیوکلئر ایمبیشن کو دیکھ کر اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس نے پاکستان کو سپورٹ کیا یو ایس سار کے خلاف چائنا کو سپورٹ کیا نورت کوریا کے خلاف ساؤت کوریا کو سپورٹ کیا اور آج پھر سے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت سے نزدیکی بڑھا رہا ہے یو ایس ایس اسی طریقے سے میڈل ایس اپنی آیا ہے اس پر ہم نے اپنے پورے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا ہے کہ ایران امریکہ کو کیسے بڑا شایطان دیکھتا ہے تو ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس چاہتا ہے کہ ایزرائیل اور اس کے ایلائیز جیسے ایجیپ یو ای جورڈن ساؤوڈی جیسے دیش مل کر کھڑے رہے ان سب میں یو ایس لیٹ نائنٹین ایٹیز میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اسرائیل پر کیونکہ اسرائیل بھی یو ایس کے طرح ایک لیبرل ڈیموکرسی ہے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے پاس ایک ایڈوانس ملیٹری اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو ایران جیسے دشمن ملکوں کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ ایک کاؤنٹر بیلنس کے طرح ایٹ کرتا ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس کیپیبیلٹیز یو ایس کو بھی ٹیررزم نیوکلیر پوریفریشن جیسے تھریٹس کے بارے میں کرٹیکل انفرمیشن اور انسائٹ دیتا ہے تو فورین پولیسی کے ساتھ ساتھ یو ایس کی ڈومیسٹک پولیٹکس میں بھی اسرائیل کافی ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر اسرائیل کو ہر طرف سے سپورٹ ملتا ہے جوز کی آبادی یو ایس میں لگ بھگ چار سے پانچ پرتشد ہی ہے لیکن یہ جوز جیسے انڈیان امریکن کمیونیٹی سب سے زیادہ ٹیک سپے کرتی ہے اسی طریقے سے جوز ٹاپ انسٹیوشن آفیسز یونیورسٹی کمپنیز ہر جگہ ان کا ایک انفلوینس ہے لیکن امریکہ میں اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو یا انڈر لائن کرتے ہو تو یہ ٹبو مانا جاتا ہے امریکہ کے سرکار ایسے ہر منشن کو انٹی سیمیٹک یا ہیٹ سپیچ کی طرح دیکھتی ہے ان کا ماننا ہے کہ جوز کی اگر آؤٹ سائز انفلوینس ہے بھی اس کے بارے میں بات کرنا اس کو ڈسکس کرنا اس جوز کے خلاف نفرت دکھانے برابر ہو جاتا رنگ بھی دکھا دو تو پھر آپ پر action ہو سکتا ہے آپ کو boycott کیا جا سکتا ہے آپ کی نوکری جا سکتی ہے اور اس کی بجے ہے کہ ملیونز ڈالرز فنڈنگ دیتے ہیں تاکہ کسی کی بھی سرکار ہو پرو ازرائیلی پولیسیز بنی رہے اب ہی اگلے ہی مہینے یو ایس میں الیکشن ہونے والے ہیں کہنے کو تو یو ایس کے ووٹرز کملا ہیرس یا ڈانالل ٹرم دونوں میں سے کسی کو چوز کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے ماملے میں ان کے پاس کوئی چوئیس ہے واہ وائی ورلڈز اولڈیس ڈیماؤکریسی اس سے اچھا تو آپ مدر آف ڈیماؤکریسی سے کچھ سیکھ لے سکتے تھے تھوڑے آپشن تو ہم ضرور دے دیتے اپنے ووٹرز کو ساتھ اکتوبر کے بعد ہماس اور ہزبولہ کا خاتمہ ہوا ہو یا نہی یونائٹڈ نیشنز کی کبر تو خود چکی ہے یون کا رول میڈل ایس کے کانفلیٹ میں اب لگبھگ سیمبولک سا ہی بن کر رہے گیا ہے ایک سال سے چل رہے اس جنگ میں تو خاص کر یون کی کریڈیبیلیٹی کو بہت گہرا نقصان پہنچا ہے پچھلے ایک سال میں یون کے سیکیٹری جنرل نے اسرائیل اور پیرسٹائن کے بیچ میں شانتی کے لیے ڈیپلومیٹک ایفرٹس کی کئی بار کوشش کی لیکن ان کی اپیل ان کی کوشش ہمیشہ اگنور کر دی گئی ان کی بات سننا تو دور کی بات ہے یہاں یون ایڈ ورکرز کو سیکڑوں کی سنخیہ میں مار ڈال دیا جا رہا ہے اسرائیل جانتی ہے کہ یہ یون برکرز ہے تب بھی وہاں میزائل داگے جاتے ہیں کریبا تین سو کے آس پاس یون برکرز مارے گئے ہیں اب اس میں یہ آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں کر پائی وار رکھوانا تو دور کی بات ہے اپنے لوگوں کی زندگی بچا نہیں پائی اور اب کچھ انڈویجوال سٹیٹس نے اگر یون کے انسٹیوشن کو use کر کے کچھ اچھا کھر دے کی کوشش بھی کی تو US بیچ میں آ جاتی ہے ہر چیز کو ویٹو کر دیا جاتا ہے جب گازا پر ازرائیل کے ایر سٹرائکز اور ہماس کے راکیٹ اٹاک شروع ہوئے تو ہیومنیٹیرین کرائیسز کی ریپورٹ تیز آنے لگی UN نے بار بار سیز فائر کی دیمانڈ کی اور سپیشلی گازا میں سیویلین کے لیے ہیومنیٹیرین ایڈ پہنچانے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی کاؤنسل میں پاورفول میمبرز کے بیچ میں ڈیفرنسز ہونے کے کارن یہ کوشش ادھوری رہ گئی US جو اسرائیل کا ٹریڈشنل ایلائی ہے اسرائیل کے رائٹ سیکیورٹی کاؤنسل کو ایک سبسٹینشل ایکشن لینے سے روک تو رہا ہے لیکن ہمیں دکھا رہا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے کئی بار یوین ریزلیوشن پر ووٹس ہوئے لیکن یا تو ویٹو لگ گیا یا تو اگریمنٹ نہیں ہو پایا اس ٹینشن کا ریزلٹ یہ ہوا کہ گراؤنٹ پہ یوین کا انفلوینس بلکو نگلیجیبل ہو گیا اسرائیل اور حماس کے بیچ میں وائلن کانفرنٹیشن میں سیویلین کی ڈیت اور ڈیسٹرکشن کے باوجود یوین صرف سیمبولک سٹیٹمنٹ تک ہی سیمت رہ گئی ہی بار اسرائیل کے بلوکیٹ کے کو فالو کرنے میں سٹرگل کر رہا ہے اور اب وہ ایک پاور لیس انسٹیوشن کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا فیلیر تو ایکٹ میڈل اس کانفلیٹ کی کیس میں صرف یوین کی کری بلوکی گلوبل پیس کیفنگ ایفرٹس پر بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے اب آج کوئی اور دیش سوچو رشیہ ہو چائنا ہو اب وہ کیوں بات مانے گا یوین کی جب یوین کی اس طرح مزاک اڑھا ہے سب اپنا اپنا کریں گے تو گلوبل آرڈر پر بھی ایک بہت بڑا پرشن چند ہے میڈل ایسٹ میں بڑھ رہے تینشن گلوبل آرڈر کو چینج بھی کر رہا ہے اور یہ بات یوین میں جو ہو رہا ہے ایک طرف یویس کا اسرائیل کو ملیٹری اور فائنیانشل سپورٹ دینا انٹرنیشنل لاؤز کا وائیلیشن ہونا اس کو نظرانداز کرنا نئے جیو پولیٹیکل ٹینشن کو جنم دے گی اور یہ دیکھئے سمیقرن کیسے بدل رہا ہے دوسری طرف دیکھئے رشیہ ہے چائنا ہے ایران جیسے پاورز کو اس سیچویشن میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یویس لیڈ گلوبل آرڈر آج پوری طریقے سے سپائنلیس دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ تو ان میں ہمت نہیں اپنے ایلائے لیبینون میں بڑھتا وار دیکھتے ہوئے اسرائیل کی فنڈنگ اور آم سپلائی بند کرنے کی بس کچھ گھنٹوں میں اس پر اسرائیلی پرائیم منسٹر بینیمی نیتین یاہو کا ایک بہت تگڑا کومنٹ آتا ہے ایسے کالز کو وہ ڈیزگریس بلاتے ہیں میڈل ایس دورے پر بھی آئے جہاں یو اے ای میں انہوں ان کا بھوی سواگت ہوا یہ دکھنے کو ملتا ہے کی سمی کرن بدل رہا ہے اور ویسے میں بھی میڈل ایس کے دیشوں نے یو ایس سے پیلسٹائن کو لے کر آس لگانا تو ویسے میں بھی چھوڑ دیا ہے یو ایس کی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے میڈل ایس کے کئی دیش اب رشیہ اور چائنا کے طرف رخ کر رہے ہیں یہ دیش پیلسٹائن کے لیے آج بھی اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالان کی یہ دیش کے لیڈر یا یہ دیش اپنے آپ میں خود دودھ کوریا ایران ان تین دیش کو Axis of Evil کا درجہ دیا امریکہ نے اب اس میں چائنا بھی شامل ہو گیا ہے اب ان دیش وں مانے میں فیل ہو گیا ہے وہ ہی چائنا جیسا دیش ایک کریڈبل آلٹرنیٹیو بن کر سامنے آ رہا ہے اگر US نے میجر پولیسی کریکشن نہیں کیے تو US لیڈ ورلڈ آرڈر صرف نام کا ہی رہ جائے گا اور دنیا چائنا اور رشیا جیسے آلٹرنیٹیو کو زیادہ گلف ریجن میں بھولیے گا مت ہمارے لگ بھگ دس ملین بھارتی رہتے ہیں ایک وائیڈر وار ان سب کی سیکیورٹی پر ایک بڑا question مارک ڈال دے گا جیسا ہم نے گلف وار کے سامنے دیکھا ہوا ہے وہ ہی انڈیان اکانومی بھی اوائل پرائس سے سے کافی زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں اب یہ اکتوبر میں بڑھ رہے ایران اسرائیل ٹینشن کے بیچ انڈیان سٹاک مارکٹ کو بھی دھکا لگا اسی وجہ سے انڈیان ٹریڈ اور انویسمنٹ بھی یاد رکھئے بیتے کچھ سالوں میں اس ریجن میں تیزی سے بڑھے ہیں ریویو کو کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو بولنا پڑے گا ساتھ ہی ان موڈرٹ ایراب پاورز جیسے ایجپٹ ہو جورڈن ہو سعودی ایرابی ہو اس کے ساتھ شامل ہو کر کم سے کم ایک کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ US تو کچھ نہ کر پایا اس سے پہلے کہ چائنا پھر سے بازی مار لے انڈیا کو شانتی بہال کرنے میں ایک اہم رول ادا کرنا ہوگا وہ ہی اس بات کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ سمیہ سمیہ پر ہر پلیٹ فارم پر انڈیا پیلیسٹائن کا یہ جو سٹیٹ سلیوشن ہے وہ سٹیانس بار بار ریپیٹ ستمبر کے مہینے سے لیبنون بھی اس میں شامل ہو چکا ہے اسرائیلی بمباری میں دو ہزار سے زیادہ لیبنیز بھی مارے گئے ہیں کیا اب لیبنون میں بھی ہم وہی چیز دیکھیں گے جس طریقے سے غازہ میں بیلڈنگز کو دھوست کر دیا گیا تھا لیبنون کا بھی وہی حالت ہوگا اب اسرائیلی سینا چاہتی ہے کہ ہزبولہ کو نیوٹرلائز کر دیا جائے ان کے لیڈرشپ کو پیچھے دھکیل دیا جائے اسرائیل چاہتا ہے کہ ہزبولہ ایک بار پھر سے لٹانی ریور کے نورت تک چلا جائے تاکی اٹلیس نورت اسرائیل میں ہزبولہ لیبنون میں مارے جا چکے ہیں بڑھتے وضواد میں اب ایران بھی شامل ہو چکا ہے اسی مہینے کے شروعات میں اسرائیل پر اس نے 180 سے زیادہ بلسٹک مسائل گرا دیئے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی وارننگ دیا ہے کہ اگر اسرائیل ریٹائلی کرتا ہے تو اگلا مسائل حملہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا اور سیویلینز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا دونوں کو معلوم ہے ید شروع ہو گیا تو ختم نہیں ہوگا دلدل میں بس اور ہی لوگ پھسیں گے اور مریں گے لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے وہ جنوسائیٹ سے دے رہے بار اب ایسا کریں گے تو یہ ایک فوریور وار بن جائے گا نیتین یاہو کو بھی معلوم ہے کہ ید جہاں رکا ان کی کرسی گئی اسی لیے آج بھی میڈل ایسٹ بس ایک قدم یا دو قدم دور ہے ایک فل بلون ریجنل وار سے آپ کو کیا لگتا ہے وار سے ہمارا ساتھ دیا اس ڈیٹیل اپیسوڈ کے انت تک نہیں تو بہت سارے لوگ صرف ایک تھامنیل دیکھ کر یا ٹائٹل دیکھ کر ہی کومنٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کام ایسا پسند آتا ہے تو آپ ہمیں subscribe کر سکتے ہیں آپ patreon.com slash the دیش بھکت سکتے